موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹریسنگ سوال کیا کہ ہم جوب پر جاتے ہیں ورک پلیس میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارا اپوزٹ جنڈر سے معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے سٹاف میمبرز ہوتے ہیں یعنی خواتین تو اب یہاں پر کیا لاعمل اختیار کیا جائے کیونکہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف غور کرتے ہیں تو وہ تو مخلوط ماحول سے بلکل منع کرتا ہے دوسری طرف جوب انوائرمنٹ میں تو مخلوط کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو اب ایسے معاملے میں اب ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو ان کے چہرے پر نظر بھی پڑتی ہے یا مخلوط تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپس میں کانورسیشنز ہوتی ہیں جو بات نہیں کرتے انہیں لوگ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کا اپنا کانفیڈنس بھی شیک ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں آپ کو سمجھاتا ہوں میں اپنی اگزامپل سے میں بھی بوئیس اونلی سکول میں پڑھا آل دو وے تھرہو کالیج پھر یونیورسٹی میں آئے تو اب یونیورسٹی میں تو مخلوط تعلیم اور اس کے بعد پردیس اور اس کے بعد ماحول کا چینج اینیوئے اس کے اندر بڑا ایک آپ کو تگو دو کرنی پڑتی ہے اپارٹ فرم وات ای وینٹ تھرو ان شرمز آف گیننگ کانفیڈنس آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں اس سے مطلب ہے یوں سمجھ لیں دیکھیں آپ جب تعلیمی ادارے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے تعلیم حاصل کرنا جب آپ جوب کرنے کے لئے کہیں جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے جوب کرنا تو اپنا ٹارگٹ ٹھیک رکھیں جوب کو یا تعلیمی اداروں کو فشنگ کا ذریعہ نہ بنائیں کہ یہاں پر جا کر میں دوسرے جنڈر سے تعلقات بڑھاؤں گا باتیں کروں گا تھوڑا نفس کو تسکین ملے گی اب آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے میں تو بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر میں کیا کروں کیونکہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے اور کانفیڈنس شیک بھی ہوتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے اپنا ٹارگٹ رکھیں آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ کا پرپس بھی ڈیفائنڈ ہے کہ آپ وہاں پر یا کام کرنے جا رہے ہیں یا آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو اب کیونکہ اب آپ کا ٹارگٹ ڈیفائنڈ ہے تو اب آپ اپنے ٹارگٹ سے ڈیویئٹ نہیں ہوں گے ادھر ادھر نہیں جائیں گے آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنے کو ورکر سے انٹریکٹ کریں گے یا اپنے کلاس فیلو سے انٹریکٹ کریں گے اب وہ نوڈز کے بہانے باتیں کرنا اور گپے لڑانا اور یہ اور وہ یہ تمام چیزیں آپ نہیں کریں گے اور جہاں تک ایک کانورسیشن کا تعلق ہے تو کیپ اٹ پروفیشنل اٹ ورک پلیس جاب پر کیپ اٹ پروفیشنل اس کو ہسی مزاق کرنا اور بے تکی آپس میں باتیں کرنا اور کھڑے گپے لڑا رہے ہیں کوئی ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے پھر دو معنی نکل سکتے ہیں فلرڈ کر رہے ہیں آتے جاتے دیکھ رہے ہیں غلط نظریں گار رہے ہیں زبردستی کام ہے یا نہیں ہے زبردستی بات کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں پھر آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہوگی بات اب جہاں تک آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں جس ٹیک ایک دکاندار ہے جس ٹیک ایک دکاندار ہے جو کریانی کی دکان پر بیٹھا ہے اور کنوینئنٹ سٹورز پر سامان بیچ رہا ہے اسی طرح ایک دکاندار ہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے بوت اف دیس پیپل یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جن کا خواتین سے بہت زیادہ ٹاکرا ہوتا ہے خواتین بہت زیادہ آتی ہیں دکانوں پر سپیشلی کپڑے کے دکان پر تو اب اس کے اندر وہ اس کا تو کام ہے تو کاروبار سے متعلق جو وہ کانورسیشن ہے وہ کرے گا اسی طرح کام سے متعلق جو کانورسیشن ہے وہ آپ کریں گے آپ بس اتنا ہی دیکھیں گے جتنا دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے نہیں کہ آدمی آپ نیچھے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ آج کل ورک پلیس ذرا ڈیفرنٹ ہے تو اب اس میں آپ اتنا ہی آئی کانٹیکٹ کریں گے جتنا آئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے you need to define that اب ہم کلاس روم میں کھڑے رہ کے جب تعلیم دیتے ہیں تو ہمارے سامنے ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اب نیچے دیکھ کے تو بڑھا نہیں سکتے لیکن نظریں گاڑ کے بھی نہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں سب کو یوں ایک زوم میں نظر ڈال لیتے ہیں کہ بھئی سب کو یہ لگے کہ ہم سب کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ اب یہاں پر اس ملک میں امریکہ میں تو جب آپ میں سے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ I'm a professor of computer science تو اب جو آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہر قسم کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لئے تو اب ہمارا مقصد ہے پڑھانا اگر ہم اپنے مقصد سے ڈیویئٹ ہوں گے تو پھر گناہ کی طرف جائیں گے ہمارے لئے وہ بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور ہمارا کام ہے انہیں تعلیم دینا اس سے ہم در ادر ڈیویئٹ ہوں گے تو پھر غلط کام ہوگا تو اس لئے آپ نے اپنا target رکھنا ہے اور پھر اپنے اندر یہ confidence پیدا ہو جائے گا automatically کہ میں تو اپنے target کے لئے کام کر رہا ہوں میرا target ہے سکول میں تعلیم حاصل کرنا ایسی کوئی بھی چیز جو اس کے آڑے آئے گی وہ میں چھوڑ دوں گا ایسی کوئی بھی چیز جو help کرے گی help not in a bad way اسی طرح جاپ پر بھی آپ کی کوئی boss ہے boss اگر عورت ہے تو اب آپ اس سے interact تو کرنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ کے کوئی subordinate ہے جو خاتون ہے آپ کو ان سے interact تو کرنا پڑے گا اسی طرح آپ کے colleague ہے same level پر ہیں لیکن interaction کیا ہوگا interaction ہوگا ضرورت کے تحت بے ضرورت کے تحت نہیں ہمارے ہاں یہ بڑا problem ہوتا ہے کہ اب کیونکہ حوص اتنی ہے جس قوم زبان میں کہتے ہیں تھرک کتنی ہے کہ چپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار سارے دوڑ پڑتے ہیں اپنے number بنانے کے لئے I'm just telling you the reality کیونکہ یہی چیز وہ movieوں میں بھی دکھاتے ہیں اور پھر یہی چیز لوگ اپنی زندگی میں بھی implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر سے ایک سمجھتا ہے کہ میں پردے کی سکرین پر ہیرو ہوں اور یہ لڑکی جو ہے وہ میری ہیروین بن جائے کسی طرح اور پھر وہ ایک تانے بانے بنتے ہیں تو یہ جو فساد دماغ میں پیدا ہوتا ہے پہلے اس کا علاج کریں اگر آپ کا دماغ clear ہوگا نا you'll have the confidence اگر دل میں چور ہوگا نا then the confidence will be shaken because آپ دو مقصد کر رہے ہوں گے ایک time آپ اس کے پاس تو گئے ہیں بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ کوئی کام ہے جو آپ سے related لیکن آپ کی back of the mind کوئی اور intention ہے جب آپ ایسے کروگے نا تو پھر آپ کا confidence shake ہوگا جو انسان اندر سے صاف ہوتا ہے جس انسان کا دماغ اندر سے صاف ہوتا ہے دل اندر سے صاف ہوتا ہے اس میں خود ایک confidence آتا ہے تو just walk in there with a confidence speak to them with confidence اور اپنی intentions کو clear رکھیں میرا perspective ذرا different ہوگا بہت سارے اور لوگ کے perspective سے جنہیں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر یا سنتے ہیں اپنی daily life میں کیونکہ again میں آپ کو ایک practical perspective دے رہا ہوں وہ perspective دے رہا ہوں جو ایک عام آدمی جس سے گزرتا ہے وہ perspective نہیں دے رہا ہوں کہ مسجد کے اندر ایک آدمی بیٹھا وائے وہ کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلا اس کو ان مسائل میں کبھی وہ الجھا ہی نہیں آپ کو solution کیسے دے گا یا وہ آدمی جو کبھی مدرسے کی چار دیواری سے یوں باہر نہیں نکلا کہ اس کی وہی environment ہے اسی environment پڑھا رہا ہے اس نے کبھی جا کے ورک فورس میں کام نہیں کیا اس کو نہیں معلوم کہ ورک فورس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ایک انسان کن کن مسائل سے گزرتا ہے کیونکہ اس نے کبھی باہر نکل کر اپنی چار دیواری سے وہ ماحول جو اس نے بچپن سے دیکھا ہے اس سے بار نکل کے اس نے practical life میں اس چیز کو experience نہیں کیا تو اس لئے میرے پرسپیکٹیو دیفرن دن دیر پرسپیکٹیو لیکن اختلاف کا حق سب کو ہے لیکن میں آپ کو ایک practical پرسپیکٹیو دے رہا ہوں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آیا اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا کہ کون کو پریس کریں تا کہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں